خاندین حضران جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے دم کر دو میرے سر میں درد ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جاؤنا اسپلین کھالو یا کوئی اور درد کی گولی کھالو انسان کو اللہ نے حق دے دے اس کے بعد آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ واپس جاگے پیرو فقیروں کے پیچھے بڑھ جائیں کہ میری ٹانگ میں درد ہے یا میرے ناک میں خانش ہو رہے ہیں بہت جب فرسٹ فال بھی سے جہاں کو یہ کہے گا کہ جی ہم ناکام ہو گئے ہم بلکل ختم ہو گئے میں ابھی یہ یہ نہ سبجھے کہ میں اپنی میں اسے مثال کے طور پر دے رہا ہوں اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کوئی لاس ٹائم مجھے انگلینڈ سے کال آئے کہ ڈاکٹر سارے بیکار ہو گئے انہوں نے کہا کہ لڑکا کامے سے نہیں باہر نہیں کر سکتا دے کوئی وجود نہیں کیونکہ یہ اب اسی معاملے میں یہ ختم ہو جائے زندہ رہے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی ہم نے ہر کچھ آزمار گئے دے کہ کامے سے باہر نہیں آئے تو میں نے جناب علی کرم اللہ وضو کی ایک دعا ان کو بجوا دے ہوا اس طرح زندہ حضرت علی کرم اللہ وضو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص تیزی سے بھاگتا ہوا قریب سے گزرا تو علی نے کہا ہے فران تجھے کیا ہوا ہے کہ نے کہا کہ علی میرا بھائی بالکل موت کے دروازے پہ ہے ہی میڈ آئی اینی مومنٹ اور میں اس لئے بہت پریشان ہوں تو علی نے فرمایا کہ اپنا تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ اینائے ہو گئے کہتا ہے یا علی آپ کو اس وقت پہ مزاق سو جائے میں نہیں چاہوں گا کہ وہ ٹھیک ہو جائے تو کہا پھر اس طرح دعا کر تو انہوں نے دعا بتائی یا حلیم و یا کریم مشفے فلا ابن فلا یعنی فرص کیجئے اگر میرا نام اور میرے باپ کا نام رہی ہے کہ یا حلیم و یا کریم مشفے احمد رفیق ابن محمد امین تو یہ اس طرح دعا کر تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے اور پھر وہ میریکلس لے وہ شخص ٹھیک ہو گیا تو یہ دعا تو فتح ہمارے پاس موجود ہے یعنی کتابوں میں موجود ہے کہ انساء جو اللہ کے اسے دو باتیں جو سمجھ آیتی ہیں ایک تو اللہ کے جو اسماء حلیم و کریم ہیں یہ بیماریوں کی شفا پہ حکمران ہیں اور تسبیش کی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم و کریم جب یہ پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم و کریم اور یہ پڑھتے ہوئے اگر آپ زیادہ پڑھ رہے ہوتے اس کا ثواب یہ ہوگا کہ آپ کسی شخص کے لئے بھی یہ دعا مانگو گے یا حلیم و یا کریم مشفے فلا اپنے فلا مگر اس میں ایک ایک سیپشن بعض اوقات شفا جو ہے ضروری نہیں کہ وہ شفا میں ہوں بلکہ کہ بعض اوقات موت میں شفا ہوتی میرے پاس ایک اور صاحب آئے انہوں نے کہا جی میری والدہ بہت سخت بیمار ہے اور بیس سال ان کو کینسر کو ہو گئے ہیں اور اب مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے تو وہ میری ماں ہے مجھے ہی دھولانا پڑتا ہے تو ماں بعض اوقات مجھے بے بسی سے بچارہ اس وقت بھی رونا شروع ہو گیا تو میں نے اسے پھر یہی دعا دیکھ اور میں نے کہا مگر اتنا بات یار دکھنا کبھی موت ہی شفا ہوتی ہے تو وہ دو دن کے بعد آیا اور وہ کہنے کہ میری معافات ہو گئی ہے اور میں نے کہا جیسے پھر ریلیوڈ یہ اس نظرات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلسل عذیت کی کیفیت سے اٹھا لیا تو یہ دعا ایک ایسی عجیب و غریب دعا ہے اور اس کی اتھارٹی اور سند موجود ہے حسن حسین میں موجود ہے شیخ محمد بن عبدالمان الجزری نے جو حدیث مرتب کی اور دعاوں کے کتاب مرتب کی اس نحسین اس میں موجود ہے تو یہ دعا اتنی کارگر ہے کہ میں اس کی اتعارف کیے بغیر نہیں رہ سکتا